اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنی شخصیت کو پرکشش بنانے کے حوالہ سے آج ہم دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ آباب کے سامنے حاضر ہیں آج ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے وہ ہے مایوسی اور بیچینی کا علاج کیا ہے کیونکہ مایوسی اور بیچینی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر اگر مایوسی پیدا ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی عدوری سے نظر آتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے نا امید سمجھنے لگتا ہے حالانکہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے آئیے اس موضوع کے اوپر کچھ باتیں آج ہم سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو پرکشش بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں اگر آپ کبھی کبھی بے حد مایوس ہو کر اٹھتے ہیں اس میں ڈر یا شرم کی کوئی بات نہیں یہ شکایت تو عام طور پر لوگوں کو ہوتی ہی ہے اور اس سے بچہ بھی جا سکتا ہے ہم تین باتیں بتائیں گے اس موضوع کے اندر مایوسی کے وقت غلط باتوں سے بچنے کے لیے تین ہدایات دیں گے اور آخر میں مستحکم ارادے سے کام کرنے کے حوالہ سے چار ہدایات دیں گے تو آئیے ہم انہی باتوں کو ترتیب کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم پہلے ان ہدایات کو دیکھیں اور پھر ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں جسے ہم اپنی مایوسی اور بیچانی کا علاج کر سکتے ہیں نمبر ایک پہلی بات تو ہمیں یہ جان لینی چاہیے کہ زندگی میں کچھ باتوں کا چکر سا چلا کرتا ہے خاص طور پر عورتوں کی جسمانی حالت تو اگر آپ جانتے ہیں ایک ماہواری کے خاتمہ سے لے کر دوسری ماہواری شروع ہونے تک لگ بگ ایک طرح کی رہتی ہے ملد کی زندگی میں اتنا صاف جسمانی چکر تو نہیں چلتا مگر غیر واضح طور پر جسمانی تغیر و تبدل بھی اس کے جسم میں ہوتے رہتے ہیں جیسے عورت میں ہوتے ہیں ایسے ہی مرد میں بھی ہوتے رہتے ہیں جسم کے انہی تغیر و تبدل کے مطابق ذہنی حالت میں بھی تغیر و تبدل ہوتے رہتے ہیں کچھ لوگ بات پار پر بات بات کے اندر چڑچڑا پان ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے ان کی ذہنی حالت کا بھی اصلی سبب جسمانی حالت ہی ہوا کرتی ہے اسی طرح جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہماری گہری مایوسی کا سبب بھی بہت معمولی ہوتا ہے تب ہم آسانی سے اس کا مداوہ کر سکیں گے اور اس کو ہم دور کر سکیں گے ہم چاہیں تو پہلے سے ہی تیاری کر کے ان غیر ضروری دباؤ سے بچ سکتے ہیں یہ تو پہلی بات ہے دوسری بات ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ صحت کے متعلق قواعد کا بہت اثر پڑتا ہے اگر ہماری جسمانی تندرستی میں ذرا سی بھی گڑھ بڑھ پیدا ہو جائے تو اس کا اثر ہمارے دل پر بھی پڑتا ہے اگر انفلونزا میں مبتلا ہو کر ہم مایوس رہنے لگتے ہیں تو ہمیں فوری طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری مایوسی کا اصل سبب وہ بیماری ہے جس سے ہم کچھ دن پہلے بگت چکے ہیں لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ حفظ صحت کے لیے کسی معمولی قائدے کی خلاف ورزی سے ہم مایوس رہنے لگ جائیں ورزش کی کمی بے قائدہ کھانا قبل صاف ہوا کی کمی گرم مقامات پر رہنا شور و غلو کے درمیان رہنا یا کافی نیند کی کمی بھی بہت سے لوگوں کی مایوسی کا سبب ہوا کرتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہم اپنے جسم کی بہت زیادہ پروان کرنے لگیں مگر خلاف ورزی سے تو یہ اچھا ہی ہے اگر کسی دکھ یا فکر کے وعدے اسباب کے بغیر ہم مایوس سے رہتے ہیں تو ہمیں اپنی مایوسی کا سبب جسمانی سمجھنا چاہئے اور اس کا پتہ لگانا بھی ضروری ہوتا ہے نمبر تین جاننے کے لائق تیسری بات یہ ہے کہ ہر طرح کی مایوسی کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے ہمیں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہئے کہ ہم بغیر کسی سبب کے ہی مایوس رہتے ہیں اگر ہماری مایوسی کا سبب جسمانی بھی نہیں اور ہمیں کوئی خاص دکھ یا فکر بھی نہیں ہے تو ہمیں اتمنان رکھنا چاہئے کہ ہمارے ذہن میں ایسی کوئی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے ہم مایوس رہتے ہیں ذہن میں پوشیدہ بات جاننے کے لئے ہمیں ذرا مشکل طریقوں کا سہارا لینا پڑتا ہے کسی ماہر نفسیات کی مدد لینی پڑے گی اگر ایسی ہی کوئی بات نہ ہو تو اپنی مایوسی کو ایک بیماری سمجھنا چاہئے اس حالت میں کوئی دیا ہوا استعراب یا غیر تکمیل شدہ خواہش ہی ہماری مایوسی کا سبب ہوگی عموماً تندرست لوگوں کے لئے ذہن کی یہ تکلیف کوئی خاص بات نہیں مگر یہ بات تو سب پر واضح ہونی چاہئے کہ ہر مایوسی کا ایک سبب ضرور ہوتا ہے تو یہ تین اسباب ہو سکتی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے ہمارے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے چاہے وہ ہماری زندگی کے اندر جو مختلف جسمانی حالتیں بدلتی رہتی ہیں اس کی وجہ سے یا ہمارے صحت کے جو قوائد ہیں اس کے خلاف ہم چلتے ہیں یا اسی طرح اگر کوئی ایسی نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا ضرور سبب ہوتا ہے جسے ہمیں جاننا چاہئے اب آئیے تین ہدایات پہلے آپ سے ذکر کرتی ہیں اس کے بارے میں پھر اس کے بعد اس کے مختلف علاج بھی آپ سے شیئر کریں گے ہدایت نمبر ایک یہ ہے کہ زیادہ سوچ و بچار مت کیجئے جب بندے کو مایوسی ہوتی ہے تو انسان بہت زیادہ سوچ و بچار میں لگ جاتا ہے اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا مایوسے میں اضافہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ انسان الگ بیٹھنا یہ سوچنا کہ ہمیں کیا کیا تکلیفیں ہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہئے الگ اگر بندہ بیٹھ کر سوچنا شروع کر دے تو انسان پھر اس طرح کے تخیلات میں چلا جاتا ہے کچھ نہ کچھ انسان کو کرتے رہنا چاہئے خواہ کوئی اچھا سا اچھی سی کتاب پڑھیں یا کوئی خاص بات جس کی طرف انسان کی توجہ زیادہ رہتی ہے وہ کام کرنا شروع کر دے مذہبی رجعانات کے انسان مذہبی کتابیں پڑھ کر اپنا وقت کار سکتے ہیں اور ناامیدی کی جو کیفیت ہوتی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو اچھی انداز سے بچا سکتے ہیں اس لیے آسے زیادہ سوچو بچار کے بجائے جس طرف آپ کی انٹرسٹ ہے اس کام کے اندر آپ نے آپ کو لگانے کی کوشش کیجئے کسی تیز نشے سے مایوسی دور کرنے کی کوشش مت کیجئے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ انسان جب مایوس ہوتا ہے وہ کسی ایسی چیز کے طرف راغب ہوتا ہے چلے یار کوئی یہ نشہ کر لیتے ہیں یہ کام کر لیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے میری مایوسی ختم ہو جائے حالانکہ نشہ جو ہے اس سے مایوسی کا خاتمہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے کچھ لوگ اپنا غم غلط کرنے کے لیے مایوسی سے بچنے کے لیے شراب کا سہارہ لیتے ہیں مگر یہ طریقہ بلکل غلط ہے بات یہ ہے کہ تیز نشے سے مایوسی تو دور ہو جاتی ہے مگر یہ نشہ ایک عادت بن جاتا ہے اور ایسی عادت سکھ کے راستہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے اس لحاظ سے گویا یہ اس کا علاج نہیں ہے زیادہ سگرٹ پی کر نا امیدی کو دور کرنے کے بارے میں بھی یہی بات لاغو ہوتی ہے بعض لوگ سگرٹ نوشی بھی کرتے ہیں تو جو بھی اس طرح کے نشے کے حلتیں پائی جاتی ہیں یہ اس کا حل نہیں ہے بلکہ یہ بہت زیادہ نقصان دے چیزیں ہیں اور ویسے بھی اسلامی دارے کار سے دیکھا جائے تو شراب نوشی کرنا بالکل شرعن حرام ہے اور اپنی مایوسی کا حرام کام کے ذریعے حل جو ہے وہ نہیں تلاش کیا جا سکتا ہدایت نمبر تین اپنا غصہ دوسروں پر مت نکالیے بعض اوقات بندہ مایوس ہوتا ہے تو وہ اپنا غصہ دوسروں کے اوپر نکالنا شروع کر دیتا ہے عامے سے لگ بگ ہر شخص کے دل میں دنیا کے خلاف بے اتمنانی کا جذبہ رہتا ہے مگر زیادہ تار اس بے اتمنانی کا سبب دوسروں کی غلطی نہیں ہوتا اس لئے اپنی بے اتمنانی اور غصہ اپنے گھار والوں پر یا دوسرے لوگوں پر نکالنا فائدہ مند نہیں ہوتا پہلے یہ اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی غصہ دوسرے کے اوپر نکال کر سمجھا کرتے تھے کہ ہم اپنا جو ہے وہ مایوسی سے نکل حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے بلکہ وہ دوسروں کی بھی زندگی جو ہے وہ اس طرح عذاب میں ڈالنے کی مثل ہے اگر ہم لوگ خود اپنی کوشت سے اپنی اندرونی مکشتے نہیں بات سکتے تو ہمیں دوسروں سے سبر کی امید نہیں رکھنے چاہئے اگر کبھی ہم اپنا ذینی توازن کھو بیٹھتے ہیں اور کسی شخص پر بگڑ پڑتے ہیں تو بعد میں ہمیں اسے سمجھا دینا چاہئے کہ غلطی اس کی نہیں تھی اب سوال جی ہے کہ اس ناومیدی کا علاج کیسے ہو اب زیری بات ہے بندہ ادخود سوچوں بچار بھی نہ کریں نشہ بھی نہ کریں اور تیسری جو عام ترین ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ اپنا غصہ دوسروں پر بھی نہیں نکالنا چاہئے تو اب اس کا حل کیا ہے اس کا علاج کیا ہے تو آئیے اب آپ کے سامنے چار اس کے علاج بیان کی جائیں گے سب سے پہلا علاج حقیقت کا سامنا کیجئے آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میں اتنا مایوس آخر کیوں رہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ مایوسی کا سبب جسمانی ہو اگر ایسا ہے تو معمولی سوچ سے ہی آپ کی ناومیدی اور مایوسی دور ہو جائے گی یعنی جسمانی علاج کیا جائے اگر کوئی وجہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ذہن میں کوئی کش مکش ہو رہی ہے آپ اس کی طرف توجہ نہ دیجئے یہ کش مکش اپنے آپ بند ہو جائے گی دہری بات ہے جب اس کے اوپر غور و فکر کرتے چلے جائیں گے اور زیادہ سوچوں بیچار کریں گے تو اس صورت میں آپ اس کے اندر اور زیادہ ناومیدی آپ کے اندر بڑھتی چلے جائے گی تو اس طرح وہ چیز ختم نہیں ہوگی اگر کوئی جسمانی بیماری ہے تو اسے حل کیا جائے اور اگر کوئی کش مکش ہے آپ کو وہ چیز سمجھ نہیں آرہی کہ کس وجہ سے ناومیدی ہے تو پھر اس صورت میں وہ جو آپ کو اس طرح کی پرشانی لائق ہو رہی ہے اس کی طرف توجہ نہ کیجئے توجہ کیے بغیر اپنے کام کے اندر لگے رہے تو اس طرح آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں فرض کیجئے کہ کسی تکلیف کا سبب آپ کی یہ مایوسی ہے کسی تکلیف کا خوف آپ کے دل کو بیچین کرتا ہے تو اس تکلیف پر اچھی طرح سوچ کیجئے لڑائی موت یا بیماری کا ڈر دل کو بیچین کرتا ہے تو اس تکلیف پر بھی اچھی طرح سوچ کیجئے کہ آپ اپنی سے ڈر اور بیماری کا علاج آپ کیسے کر سکتے ہیں بعض اوقات موت کا بندے کو ڈر ہوتا ہے بیماری کا ڈر ہوتا ہے شادی نہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے نوکری جانے کا غریبی کا ڈر ہوتا ہے اسی مایوسی کا سبب ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم ان میں سے سب سے بڑی مشکل کا مقابلہ کریں تو اس سے بھی بچنے کی کوئی نہ کوئی ہرہ نکل آئے گی میں تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ہمیشہ یہ سوچا کرتا ہوں کہ جن باتوں سے ڈرتا ہوں وہ میرے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی مثال کے طور پر کم عمر میں مرنا اور بڑاپے میں بلکل بغیر محبت اور الفت کے رہنا کیونکہ اس دور میں یہ ناممکن تو نہیں ہے کہ بندہ کم عمر میں اس کے لیے موت نہیں آسکتی ہے لیکن انسان کو اپنے آپ کو ایسے اس چیز کے اوپر یقین کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ اتنی عمر اتنا عرصہ ہمیں رب العالمین اگر ہماری ذہری بات ہے جب یہ سوچ ہوگی کوشش ہوگی باقی اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں لیکن انسان کا یقین کامل یہ ہونا چاہیے کہ وہ مایوسی سے نکل کر یقین کرا کے اوپر غامزن ہو جائے تو اس لیے آسین چیزوں کے اوپر جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو مایوسی سے نکال سکتے ہیں دوسرا علاج کچھ خاص شوقوں میں دلچسپی لیجئے ایک انگریز ہے اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ دکھ ہی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی آدمی کے پاس کافی وقت ہو اور اس میں وہ بیکار بیٹھ کر سوچتا رہے کہ وہ کیا وہ دراصل دکھی ہے عدب آٹ مطالعہ یا کچھ چیزیں اکٹھی کرنے کا شوق رکھئے اور فکر و پرشانی کو ذہن سے دور کیجئے بیچینی کے جذبہ پر قابو رکھئے آرام کی طرح تغیر و تبدل بھی ضروری ہوتا ہے کبھی ذہنی جسمانی کام کرنے سے بھی مایوسی دور رہتی ہے ہمارے موجودہ نظام میں معاشرتی نظام کے اندر نظم و نسک میں بہت سے لوگ کلرکوں کا کام کرتے ہیں انہیں اپنے کام کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا اس لئے ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ مایوسی سے بچنے کے لئے کسی دستکاری وغیرہ میں دلچسپی لیں انسان جب اپنی میند کا نتیجہ دیکھتا ہے تو اسے بے حد خوشی ہوتی ہے اور اس کی ساری ناومیدی مایوسی دور بھاگ جاتی ہے مایوسی کے وقت ہم لوگ بیکار کے کاموں میں وقت گزارنا بھی پسند کرتے ہیں اس وقت ہم لوگ اخبار کے ایسے کالم پڑھ سکتے ہیں جن میں ہماری دلچسپی نہ ہو کاغذ پر بیکار کی لکیریں کھینچ سکتے ہیں کوئی چھوٹی چیز ہاتھ میں لے کر اس سے کھیل سکتے ہیں وقت گزارنے کے لئے آخر کچھ توک کیا جائے یعنی اپنی آپ کو کسی کام کے اندر لگا لیجئے اگر کوئی بھی نہیں ہے تو بندہ اور نہیں تو پنسل لے کر ایک کاغذ کے اوپر لکیریں ہی کھینچنا شروع کر دے تو گویا وہ اس طرح آپ کا ذہن جو اس طرح متوجہ ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ آپ کی وہ مایوسی اور ناومیدی جو ہے اس سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے تیسرا علاج بات چیت کرنا ہے کہ ہمیں دوسرے سب لوگوں کو اپنی مایوسی سے دکھی نہیں کرنا چاہئے ہاں ہمارا کوئی نہ کوئی سچا دوست ہونا چاہئے جو ہماری مایوسی کے وقت بھی ہماری باتیں سنیں سچا دوست ڈوننے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود اچھے دوست بننا سیکھیں اپنے دوست کے سامنے اگر ہم یہ بات قبول کر لیں کہ کسی خاص دن ہم مایوس ہیں تو اس سے بھی ہمیں کافی فائدہ ہوگا اس حالت میں ہمارا دوست بھی ہمارا دل بہلانے کی کوشش کرے گا یعنی اپنا جو ہے وہ کوئی ایسا ہونا چاہئے جس کے سامنے وہ بندہ اپنے دکھ اور درد کی بات کر سکے تاکہ آپ کا وہ مایوسی کی جو وجہ بن رہی ہے اس سے بندے کا چھٹکارہ حاصل ہو سکے چوتھا علاج اس کا یہ ہے کہ دوسروں کی خدمت کرنی چاہئے دنیا میں بہت سے لوگ ہم سے بھی زیادہ بدقسمت ہوتی ہیں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں انہیں خوش کر سکتے ہیں دوسروں کی مدد کے ذریعے بھی ہم اپنی مایوسی کو دور کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نہیں کہ آج ہمیں یہ پرشانی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اور ہم سے زیادہ پرشان ہو تو جب یہ ہمارے ذہن میں جذبہ پیدا ہو جائے گا دوسروں کی خدمت کرنا کہ یار ہو سکتا ہے یہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ پرشان ہو تو جب اس کی آپ مدد کرنا شروع کر گئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی مایوسی جو ہے وہ بھی دور ہو سکتی ہے تو یہ چیزیں اگر آپ اپنے زندگی کے اندر ڈھال لیتے ہیں یہ باتیں اگر آپ سمجھ کر اپنے آپ کو مایوسی اور بیچانی سے نکالنے کا حل تراش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو پرکشش بنا سکتے ہیں جب انسان سے مایوسی خدم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی زندگی جو ہے وہ یقین کامل کی طرف جو گامزن ہو جاتی ہے تو آئیے اپنی زندگی کو مایوسی اور بیچانی سے نکال کر یقین کامل کی راہ کے اوپر گامزن کیجئے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اچھے امداز سے گزار سکیں اور اپنی آنے والے زندگی کی راحتوں سے ہم مستفیض ہو سکیں وآخر دعوانا آنے الحمدللہ رب العالمین تینکس فار واشنگ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے بول اسلام ڈاٹ کام کی جانب سے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں آپ کے تعاون کا بہت شکریہ تینکس